ابو بکر بن ابی شائبہ نیز محمد بن موسنہ اور ابن بشار نے کہا ہم سے محمد بن جعفر یعنی غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے منصور سے انہوں نے ربعی بن حراج سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا جب وہ خطبہ دے رہی تھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ بولو بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا مجھے تمہارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے امدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے صحیح مسلم حدیث نمبر تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے امدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سعید بن عبید نے کہا ہمیں علی بن ربیہ والی بھی نے حدیث بیان کی کہا میں مسجد میں آیا اور اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر یعنی کورنر تھے مغیرہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے میرے علاوہ کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے جس نے جان بوچھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ محمد بن قیس عصدی نے علی بن ربیہ عصدی سے انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی لیکن بلا شبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں